اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ ایسے لکھنے سے پہلے ایک بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ٹاپک کو پڑھ کر یہ اندازہ لگا جائے کہ وہ کس قسم کے ایسے کے مطالق ہے جیسے کہ narrative, descriptive, expository, persuasive, argumentative یا پھر literary اور comparative قسم کا ایسے ہو سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے جس کا تعلق بھی ٹاپک کو پڑھنے اور سمجھنے سے ہے اور وہ یہ ہے کہ ٹاپک کو پڑھ کر اندازہ لگا جائے کہ آپ سے کیا پوچھا جا رہا ہے یا پھر آپ سے کس چیز کی وضاحت مانگی گئی ہے مثال کے طور پر یہاں cat یعنی billy کے مطالق ایسے لکھنے کے لیے تین مختلف قسم کے ٹاپک دیے گئے ہیں پہلا ٹاپک ہے the cat اگلا ٹاپک ہے a cat جبکہ تیسرا ٹاپک ہے my pet cat تو اب ہم یہاں ان ٹاپک کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک fictional اور non-fictional یا پھر informal اور formal ایسے سے کیا مراد ہے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ان تینوں ٹاپک کی مختلف ہونے کی وجہ سے ان تینوں قسم کے ایسے کا انداز کس طرح سے مختلف ہوگا تو پہلا ٹاپک ہے the cat اس سے مراد ہے cat as a species یعنی یہ ایک جنرل قسم کا ٹاپک ہے جس میں billy کی نسل کے مطالق بات ہوگی یعنی billy کو ایک جانور کی حیثیت سے ڈسکس کیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک descriptive قسم کا ایسے ہوگا جس میں ہم billy کے مختلف features کو describe کریں گے اور اس کی عداد اور اتوار کے مطالق بھی بات کریں گے اور یہ ایسے کسی ایک خاص billy کے مطالق نہیں ہوگا بلکہ اس سے مراد ہوگی billyوں کی تمام تر نسل تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی ایسے میں ہم billyوں کی مختلف اقسام کا بھی ذکر کر سکتے ہیں ان کے مختلف رنگوں اور sizes وغیرہ کی بھی بات ہو سکتی ہے بلیاں زیادہ تر کیا کھانا یا پینہ پسند کرتی ہیں اور ان کے کیا پسندیدہ مشاغل وغیرہ ہوتے ہیں لیکن اب اگر آپ دوسرا topic پڑھیں جو کہ ہے a cat تو اس کا مطلب ہوگا ایک billy یعنی آپ کسی ایسی billy کے مطالق بات کرنا چاہ رہے ہو جو شاید آپ کو راستے میں ملی ہو یا آپ کو اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہمسائے میں کوئی billy ہو جس کی وجہ سے شاید آپ تنگ ہو اور آپ کو اس کے مطالق اس قسم کے ایسے میں تفصیل سے لکھ سکیں گے اس قسم کے ایسے میں آپ description اور narration دونوں کا ہی سہارہ لیں گے جب آپ اس billy کے مطالق describe کر رہے ہوں گے تو آپ بہت سے adjectives کا استعمال کریں گے یعنی ایسے الفاظ جو nouns کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں یا ان کے مطالق اضافی معلومات دیتے ہیں لیکن جب آپ اس کی حرکات کے مطالق بات کریں گے تو یقیناً آپ بہت سارے action words کا استعمال کریں گے یعنی بہت سے adverbs کا آپ سہارہ لیں گے تو آپ کے ایسے کا یہ حصہ narrative کہلائے جائے گا ایسی طرح سے اگر آپ چاہیں تو اسی topic کو لے کر آپ کسی بھی ایک billy کی کوئی کہانی بیان کر سکتے ہیں تو پھر یہ ایک مکمل narrative ایسے کہلائے جائے گا اور تیسرا topic جو billy کے مطالق ہے وہ ہے my pet cat یعنی یہاں آپ سے آپ کی پالتو billy کے مطالق پوچھا جا رہا ہے تو آپ اس کے مطالق تفصیل سے بتائیں گے یہ ایک بہت ہی personal قسم کا ایسے ہو جائے گا اور اس میں آپ ایسی تفصیلات بتائیں گے جو آپ کی اپنی billy کے مطالق ہیں اس کے کھانے پینے کی عداد اس کے وہ دیکھنے میں کیسی لگتی ہیں یا پھر کوئی خاص واقعہ جو آپ کو اس کے ساتھ پیش آیا ہو تو کیونکہ اس قسم کے ایسے کو آپ یقیناً اپنی ذاتی زندگی میں پیش ہونے والے واقعات کے مطابق لکھیں گے اس لیے یہ کہلائے جائے گا informal یا پھر fictional کیونکہ آپ جو کچھ بھی اس ایسے میں لکھیں گے اس کو ایک general fact کے طور پر اس کا پتہ لگانا یا اس کی خوج لگانا ممکن نہیں ہے اس لیے اس قسم کے ایسے کو کہیں گے fictional ایسے یعنی تصوراتی مضمون جو کہ آپ کے اپنے ذاتی تصورات پر مبنی ہوگا اور یہ informal اس طرح سے ہے یعنی یہ غیر رسمی اس طرح سے ہے کہ اس میں آپ first person pronoun کا استعمال کریں گے جیسے کہ I یا my کے pronouns کا استعمال کیا جاتا ہے تو جب بھی کسی بھی ایسے میں personal pronouns کا استعمال کرتے ہیں تو وہ informal ایسے کہلائے جاتا ہے تو اب ان تینوں قسم کے topics کو سمجھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ تینوں ایسے ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ topic کو پڑھ کر سمجھنا بہت ہی ضروری ہے تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ آپ کے ایسے کا کیا انداز ہوگا پہلا ایسے the cat یہ ایک non-fictional ایسے ہوگا اور یہ formal ایسے بھی کہلائے جائے گا یعنی non-fictional سے مراد ہے کہ یہ حقیقت مرمبنی باتوں پر مشتمل ہوگا اور یہاں آپ بلی کی نسل کے مطلق جنرل قسم کی باتیں کر رہے ہوں گے یعنی اپنی کسی پالتو بلی کے مطلق بات نہیں کر رہے ہوں گے اس لئے آپ یہاں i یا my کے personal pronouns وغیرہ کو نہیں استعمال کریں گے تو اس طرح سے یہ رسمی یا formal ایسے بھی کہلائے جائے گا جبکہ a cat والا ایسے یہ تقریبا my pet cat سے ملتا جلتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بظاہر تو یہ تینوں topics ایک ہی چیز کے مطالق ہیں اور بہت ہی سادہ سے لگ رہے ہیں دیکھنے میں لیکن ان کو پڑھ کر سمجھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ان تینوں ایسے کا انداز بلکل ہی مختلف ہو سکتا ہے تو چلیے اب آپ بتائیے the cat کا ایسے non fictional اور formal ہے یا پھر informal اور fictional ہے بلکل صحیح the cat پر جو ایسے لکھا جائے گا وہ ہوگا formal اور non fictional یعنی رسمی اور حقیقی اور اب یہ بتائیے a cat اور my pet cat پر جو ایسے لکھے جائیں گے وہ کس قسم کے ایسے کہلائے جائیں گے بلکل صحیح یہ دونوں ہی ہوں گے informal اور fictional یعنی غیر رسمی اور تصور پیش آنے والا اہم واقعہ جس پر پڑھنے والے کو یقین کرنا ہی ہوگا چاہے اسے آپ نے اپنے پاس سے کیوں نہ گھڑا ہو لیکن formal اور non fictional ایسے میں ایسی باتیں لکھی جاتی ہیں جو کہ آپ تحقیق سے ثابت کر سکتے ہیں کیونکہ وہ حقائق پر مبنی کو بتا سکتے ہیں جو کہ بلیوں میں پائے جاتے ہیں اگر آپ یہ کہیں گے کہ بلی کا رنگ ہرا یا پھر لال بھی ہوتا ہے تو یقینا یہ بات شامل نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ ایک حقیقی بات نہیں ہے تو ایسے لکھنے سے پہلے اس پہلو پر بھی غور کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس بات کا گہرا تعلق ہوگا آپ کی تحریر کے انداز سے تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ نے کی لئے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھئے